آدھر ناظرین گڈیا لیوز 247 کا اردو خبرنامہ دیکھ رہے ہیں پر میں ہوں آپ کے ساتھ سبرینہ مہراج تو چلے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دن بر کی چند اہم سرکھیوں پر فوج کی شمالی کماند کے کمانڈر نے اخنور میں فوجی جوانوں کے ساتھ دیوالی منائی آونتی پورا میں بدنام زمانہ منشیات فروش کا دو منزلہ رہائشی مقان کرک پولیس رامبن میں پسے اور پتھر گرنے سے شہرہ پر عام دورفت متاثر اور آئی آئی ایم جمعوں نے ایس آئی ڈی بی آئی کے ساتھ مل کر جمع کشمیر لدہ کے نوجوانوں کے لیے ایس ڈی ای ایم پروگرام شروع کیا اب پیش ہیں خبروں کی تفصیل فوج کی شمالی کمانڈ کے کمانڈر لیفنن جنرل اوپیندر ادویدی نے آج یہاں مزفات علاقہ اخنور میں فارورڈ علاقوں کا دورہ کیا اور وہاں تائنات فوج جوانوں کے ساتھ دیوالی کا مقدس دیوار منایا انہوں نے اس دوران سیکیورٹی فورسز کے آفیسروں اور جوانوں کے ساتھ بات چیت کی اور دیوٹی کے دوران ان کے عظم اور بلند حوصلے کے مظاہرے کی سرہنہ کی یہ جانکاری فوج کی شمالی کمانڈ نے ایکس پر ایک پوسٹ کے ذریعے فرام کی منشیات فروشوں کے خلاف اپنی کاروائی جاری رکھتے ہوئے اونٹی پورا پولیس نے آج ایک دو منزلہ رہائشی مکان جس کی مالیہ تقریباً بارہ لاکھ روپے ہیں ضبط کر لی ہے جس کا تعلق بدنام زمانہ منشیات فروش بختاور احمد مقرو ولد مرہوم عبد الرحمان مقرو ساکنے گلزار پورا اونٹی پورا آٹھ اینڈی پیس ایکٹر انیس سو پچاسی کے تحت ہے اونٹی پورا پولیس کی طرف سے کی گئی تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ رہائشی مکان غیر قانونی طور پر حاصل کی گئی جائدات سے حاصل کیا گیا ہے جائدات پہلی نظر میں مالی کی طرف سے نشہ آور عدویات اور سائیکو ٹراپک مادوں کی غیر قانونی سبنگلک سے حاصل کی گئی تھی مناسب طور پر مذکورہ منشیات فروش اینڈی پیس ایکٹر کے تحت درج مختلف مقدمہ کے سلسلے میں زیر حراست ہے وادی کشمیر کو ملک کے باقی ایسوں کے ساتھ جوڑنے والی سرینکر جمع قومی شہرہ کیلہ موڈ رامبن میں پتھر گرنے کی وجہ سے آج ٹرافک عام دور اپتے کے لئے بند کر دی گئی ہے جمع کشمیر ٹرافک پولیس نے بتایا کہ سرینکر جمع قومی شہرہ پر آج رامبن کے کیلہ موڈ علاقے میں پتھر اور پسیاں گرائیں جس دوران ایک مسافر گاڑی بھی پسی کی زد میں آگئیں تاہم تمام مسافر محفوظ بچ نکلے انہوں نے کہا کہ قومی شہرہ پر بحال کا کام جاری ہیں تاہم گرتے پتھروں کی وجہ سے اس میں تاخیر متوقع ہے اور انڈیا نے انڈسٹیٹو ٹاپ منیجمنٹ یعنی کی آئی آئی ایم جمع اور سوال انڈسٹریز ڈیولپمنٹ بینک آف انڈیا یعنی کی ایس آئی ڈی بی آئی نے جمع کشمیر اور لدہ کے طلبہ کے لئے ایک سال طویل سکل ایس ٹی ای ایم پروگرام پیش کرنے کے لئے تعاون کیا ہے سرکاری ذرائع نے بتایا کہ یہ پروگرام انڈسٹیٹوٹ کے سری نگر آٹھ جمع کیمپس میں چار دسمبر اور انیس دسمبر کو شروع ہونے والے دو بیچوں میں شروع ہوگا سرکاری ذرائع نے مزید کہا کہ یہ طلبہ کو مستقبل میں اپنے کاروبار شروع کرنے اور بڑھانے کے لئے ضروری معلومات اور رہنمائی سے آراستہ کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ چار ہفتوں کی رہائشی تربیت کے ساتھ ساتھ آٹھ ہفتوں کی ورچول ٹرانک فراہم کرے گا تاکہ شرکہ کو بیزنس مینجمنٹ، فائنانس پلاننگ اور کاروبار کے سٹیٹیجک پہلوں کی سمجھ پیدا کرنے میں مدد ملے ہماری نمائندے پیرزادہ سعید کی ریپورٹ کے مطابق ٹنگڈار کے نوجوان ہندوستانی فوج کے تاؤن سے وزارت سیاحت کے مختصر مدد تیٹورک آئیڈ کورس کے ذریعے ثقافتی سفیروں میں تبدیل ہوئے ہیں اس حوالے سے کیا کچھ مزید ہیں آئیتے کے ہماری ریپورٹ کرو گے ہونسٹے میں تو آپ کو ایٹی ٹو ایٹی تاؤزنٹ و مان لیک کا آپ کو پیسہ مل رہا ہے ایفیو آل گوئنٹ ہونسٹے ٹھیک ہے ابھی جو ہمارا ہے ٹور گائٹ کا کورس ہے ٹو منس کا ہے تو یہ چیز ہے کہ اگر ٹورزم یہاں پہ بڑھ رہا ہے دیلے دیلے جو آپ نے دیکھا ہوگا لازٹ ٹائم جتنے بھی ٹورس آئے تھے ابھی جو فور این پائی لیکس سے ہو کے ٹورس یہاں پہ بڑھ رہے ہیں تو اسے کارڈنگ ہم یوت کو یہ ایورنس دے رہے ہیں کہ ٹورزم جب بڑھ رہا ہے تو آپ کو کیا انیشیٹو لینا پڑھ رہا ہے تو میں یہاں پہ یہی کورس کر رہا ہوں یہ یہاں پہ انڈر آتا ہے یہ منسٹری آف ٹورزم ہے سبجکٹ جو ہے یہاں پہ انڈر آرمی اس کو انڈر تھو آرمی آ جاتا ہے تھو آرمی کے ذریعے یہاں پہ پورا جو ہمیں فیسلٹیز ملتی ہے میرا جو ایکاومیڈیشن ہماری نمائندے جہانگیر خان کی رپورٹ کے مطابق ویلکن پریمیئر لیگ فوٹبال ٹورنمیٹ کا افتتائی میچ میزبان ٹیم ایس آر ایم ویلکن اور گلزار میموریل ایڈوکیشن ٹرسٹ کے درمیان کھیلا گیا جس میں دونوں ٹیموں نے زبردست کھیل کا مظاہرہ کیا تاہم میزبان ٹیم فتح بن کر سامنے آئیں افتتائی میچ کا آخری سکور دو سات گول پر اقتدام پذیر ہوا جس میں ایس آر ایم ویلکن نے اپنی شاندار کار کردگی سے فتح حاصل کی اس موقع پر ایڈیشنل ڈیپورٹی کمیشنر سوپور شبیر احمد رینا ایس ڈی پی آر ڈاکٹر رئیس احمد ایس ایچو نصار احمد کیمسٹ صدر شوقت مہیودین لون انڈسٹریل صدر جاوید بچ ٹریڈ بادی کے صدر راجی محمد اشرب گنائی اور سوپور میڈیا کے صدر سوحیل خان کے علاوہ دیگر اس موقع پر موجود ہیں اس حوالے سے کیا کچھ مزید ہیں آئی دیکھیں ہماری ریپورٹ السلام علیکم می میہے میں نوران رشید بارند This is going through 11 this we are celebrating the tournament a football tournament going on between different schools it's an interschool competition and Alhamdülillah Velken won the first inaugural match versus GMT which they try to try their level best to keep up with the game but unfortunately it was میرے ہمارے شہرمکنہ کیابی جاہم ڈیوکر میں سکتاب دیکھنے سے ، آپ کو کامی کرنا ، طوال دیگر اور کسی بے کرنیے ہمارے کامی کی ہے سلام علیکم بیورس ، جنگیرہ کامی بیورس نکافی بیورس ، accesoر علیکم بیورس ، جنگیرہو جنگیرہ لیکن ، جنگیرہ ، موظف شکریہ مادم الیکنین تاک خاندنے تلوغم نہ توڑیش ، مجانگوڈ شما زیادی اور سرم بیورس ، سوٹ HDM سوٹر اگرین دیکھیں اور هلکی لگنین تو ناظری نے اچھا کھبرنامہ اسی کے ساتھ مجھے بھی جانس تھی اور لیٹس تھی آپ دیٹس کے لئے دیکھتے رہے ہیں